بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرا نام عبدالوحب اور آپ دیکھ رہے ہیں پروفیشنل تلاوت کورس اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگ کی ویڈیو اور چینل سرچ کیورڈ میں ہے تو آپ نے ویڈیو کو شروع سے لے کے اند تک دیکھنا ہے جس طرح میں بتا رہا ہوں موبائل میں بتاؤں اور جو یہاں بتا رہا ہوں وہ بھی آپ سمجھنا ہے اور سننا ہے ٹھیک ہے جلدی نہیں کرنی نہیں تو وہی ادھورے رہیں گے پھر وہی سارا دن وہی آپ لوگا کے ویوز نہیں آ رہے سر ویوز نہیں آ رہے اس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کافی چیزیں ڈیپینڈ کرتی میں نے تو کافی دفعہ ویڈیو بنائی ہے ہر چیز پر ہر ٹاپک پر بنائی ہے یہ ساری چیزیں بہت ضروری ہوتی ہے ہمارے ویوز آنے میں اور ویوز بڑھانے میں بڑی ہیلپ کرتی ہیں ہمیں کچھ پتہ نہیں ہوتا ہماری کیٹہ گری کچھ لگی ہوتی ہے سیٹنگیں کچھ آف ہوتی ہیں کچھ آن ہوتی ہیں جو کہ نہیں کرنی چاہیے اور ہم لوگ ویڈیو اپلوڈ کر کر کے تھک جاتے ہیں ہمیں ویوز نہیں آ رہا تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب جو میں ویڈیو بنا رہا ہوں اس میں بہت ہی کلیر اور بہت ہی صاف آپ کو دکھاؤں گا موبیل کے سکرین پہ کہ میں نے اپنے قرآن کے چینل کی یہی سیٹنگ رکھی ہوئی ہے آپ لوگ کو دکھانی ہے آپ نے سیم اسی طرح فولو کر لینا ہے اب بات کو یہاں سمجھے گا چینل کی سیٹنگ تو آپ لوگوں کو میں بتا رہا ہوں اس کے علاوہ پہلے اس بات کو یہاں سمجھ لیں آپ نے ویوز نہیں آ رہے نا آپ کے طرح چینل پہ کافی کوشش کر کے دیکھ لی اب آخری یہ فارمول آزمہ ہے یہ طریقے کا آزمہ ہے آپ کو دے کیا سنتے ہیں لیکن اپنی ہی کرتے ہیں یہ میں نے نوٹ کی ہے یہی غلطی آپ لوگی ہوتی کہ آپ کے ویوز نہیں آ رہتے ایک تو بہت جلتی مایوس ہو جاتے ہیں اپنے آپ سے بھی اور چینل سے بھی اور ویوز دیکھ کے اپنی ویڈیو سے بھی مایوس نہیں ہونا مایوس نہیں ہونا کام کو جاری رکھنا ہے بسم اللہ کر کے اللہ کے توقع پر چھوڑ دیں میں نے پہلی کہا ہے اگر آپ ویوز چاہتے ہیں اگر آپ چینل کو گروہ کرنا چاہتے ہیں سب سے پہلی چیز تو دماغ سے یہ نکال دیں کہ یوٹیوب کے اندر کوئی سبسکرائب کا بھی آپشن ہے ملتب آپ کو لوگ سبسکرائب کرتے ہیں اور دوسرا یہ ذہن سے نکال دیں کہ آپ کی ویڈیو پہ اپلوڈ ہونے کے بعد ویوز آتے ہیں اور ویوز کا بھی آپشن ہے ٹھیک ہے یہ تو جیزے کریں سائٹ پہ اب بات کرتے ہیں آپ نے ویڈیو دوپیر میں بھی اپلوڈ کر کے دیکھ لیں صبح بھی اپلوڈ کر کے دیکھ لیں کوئی فائدہ نہیں با اب میری بات مانیں آپ ایک افتہ یا ایک مہینے فکس ٹائم رکھیں کونسا مغرب کے بعد کا مطلب ساتھ کے آٹھ بجے مغرب کے بعد کا ساتھ کے آٹھ بجے آپ ٹائم رکھیں اور ریگولر ویڈیو اپلوڈ کریں صحیح تھملین بھی میں نے کہا ہے میں ان چیز ہوتی ہے کلک تھرو جو ہوتا ہے ہمارا تھملین کے اوپر ہوتا ہے جتنا اچھا تھملین بنائیں گے اتنا اچھا کلک تھرو ملے گا آپ کو مطلب لوگ تھملین دیکھ کے کلک کریں گے پھر ویڈیو کے اندر آپ کی پاس ایسی کالٹی ہو نیچے ایسی چیز ہو یا انٹرو میں آپ ایسی چیز بتائیں کہ آپ کے آڈینس آپ کو شروع سلے کے انٹ تک دیکھیں ٹھیک ہے یہ چیز بھی ہو گئی اس کے بعد ٹائٹل آپ نے سرچ کی وڈ آلے وہ ٹائٹل ڈالنے جو لوگ سرچ کرتے ہوں ٹھیک ہے مین ٹائٹل فور ایسیمپل کوئی بھی لے لیں آپ اس کو پہلے سرچ آپ اپنی جگہ آپ ویڈیو کر رہے ہیں اس سے پہلے آپ اپنی جگہ آڈینس کو رکھیں گی آپ اس طرح کا ٹوپیک چاہ رہے ہیں جو اپ لوگ کر رہے ہیں جو اپلوڈ کرنے والے ہیں اس طرح کا ٹوپک آپ سرچ کریں گے یوٹیوب پہ تو آپ آپ کے سے سرچ کریں گے اس طرح سے آپ نے سرچ کرنا ہے جب کی وڈ آئے آپ کے سامنے پہلا جو سب سے اوپر اس کو کاپی کر کے اپنے ٹائٹل میں لگا دینا ہے اب اس کو کاپی کر کے ٹائٹل ہو آپ دیکھیں آپ کے topic کی ویڈیو ہے آپ کے topic کا title ہے اب اس کا topic copy کر کے وہاں اپنے اس میں لگا لیں اس کا نام ہے تو وہ remove کر کے اپنا نام لگا لیں ٹھیک ہے اب اس کو copy کیسے کرنا ہے اس کا میں ویڈیو میں end screen میں اس کا وہ دے دوں گا link آپ اس ویڈیو کو دیکھ گا کہ یہ title میں اور description کیسے copy ہوتے ہیں ٹھیک ہے description title اس کے بعد اپنے دوبارہ پیچھے جانا ہے پھر اس کے جو نیچے دوسرا keyword ہوگا اس کو آپ نے title تو ہو گیا نا اس کو آپ نے description میں لگانا ہے اس کے متعلق جتنے بھی لوگوں نے ویڈیو بنائی ہر کسی نے اپنے اپنے حساب سے ٹائٹل لگایا تھا ان سب ٹائٹل کو اپنے ڈسکریپشن میں لگا دینا اس طرح ہیش ٹیک بھی اور دوسرے کومہ فلسٹو پارے ٹیک بھی یہ ہو گیا فائنل ٹھیک ہے اس چیز کا احتمام کر کے پھر میں ان چیز ہے چینل کی سیٹنگ پہلے تو میں نے چینل کی سیٹنگ ہے چینل کی سیٹنگ آپ نے کر لینی ہے ٹھیک سے جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں پھر آپ کی جو بھی کیٹا گری ہے ٹھیک اس طریقے سے آپ نے چینل کی سیٹنگ کر لینی بیسک سیٹنگ بتانو جو کہ بہت ضروری ہے باقی تو بہت ساری اس کو تو بعد میں دیکھیں گے لیکن اس سیٹنگ سے ہمارے چینل سرچ کیورڈ میں آئے گا اور سرچ ویڈیو بھی ہماری سرچ میں آئیں گی یہی وجہ ہوتی ہماری نہیں آتی پہلے تو جو ابھی میں نے بتایا اس پہ عمل کرنا ہے اور دوسرا چلتے ہیں موبیل کے سکرین پہ آپ کو میں ساری وہ سیٹنگ کے خواہد دکھاؤں گا آپ نے سیم اسی طرح اپنے موبیل میں وہ ساری جو آف ہیں اس کو آن کریں جو آن ہے اس کو آف کریں اس طریقے سے آپ نے بنانی ہے جو کیٹا گری مین چیز ہوتی کیٹا گری اس میں کیورڈ بھی بتائیں ٹھیک ہے کیورڈ بھی دیکھ لیں جو مین چیزیں وہاں جو کیورڈ باکس میں کیورڈ لگتے ہیں وہ نہیں ہے تو آپ مجھ سے ورڈسپ پہ لے اس طریقے سے کس طرح کریں آپ نے اسی طرح گوگل سے سائن ان کر لینا ہے ڈیسٹوپ کی طرح کھل جائے گا ٹھیک ہے ساری سیٹنگ ہوئی پڑی میں نے آپ کو صرف دکھانا ہے کہ قرآن کے چینل کی تلاوت کے چینل کی ہم نے سیٹنگ کیا کرنی ہے پہلے بھی کافی ساری ویڈیو بنائیے لیکن کافی سارے وہ گرافک صاف نہیں آئے تھے کبھی کیا کبھی کیا انشاءاللہ اس میں آپ کو بلکل چیز ایک ایک واضح کر کے بتاؤں گا کہ میری سیٹنگ کیا ہے میں صرف آپ کو شو کرانی ہے سیم آپ نے اس ویڈیو کو دیکھ کے اپنا چینل کھول لینا ہے اور اس میں سیم اسی طرح سیٹنگ کرنی ہے تاکہ آپ لوگ کو آپ کے قرآن کے چینل پہ آپ کی تلاوت اپلوڈ ہونے کے بعد آپ کی چینل پہ ویوز آ سکیں اور آپ کے جو کیورڈ اس میں لگنے ہوتے ہیں اور کیٹاگری سیلیٹ کرنی ہوتی ہے وہ بہت ضروری بہت لازمی ہوتی ہے کیونکہ اسی سے ہی ہمارا چینل سرچ میں آتا ہے اور اسی سے ہی ہمارا ہماری ویڈیو ویوز لے کر آتی ہے اور لوگ ہماری ویڈیو تک آتے ہیں وہ مین چیز ہوتی ہیں ٹھیک ہے تو اپنے ساری چیزوں کو دھیان سے دیکھنا اور سمجھنا اور اسی طریقے سے آپ نے سیٹنگ کر لینا ہے ٹھیک ہے تو ہم یہ دیکھیں یہ سیٹنگ میں آ جائیں گے دیکھ رہے نیچے یہ سیٹنگ میں آگئے میں نے صرف آپ کو دکھانی ہے باقی وہ آپ کا کام میں یہ دیکھیں جنرل جنرل میں میں نے لکھا ہوا یو ایس ٹی یو ایس ڈالر یہ آپ نے لکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے اس طرح کر لینا ہے ایک تو یہ ہوگا ہے چینل پہ آ جاتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ ہے مین چیز ہماری ٹھیک ہے بیسک انفو کنٹری آپ نے جس کنٹری میں آپ نے وہ کنٹری رکھ لینا ہے میں فلپین میں ہوں تو میں نے فلپین رکھا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ ہے کیورٹ اصل چیز یہ ہے کیورٹ اور یہاں لگائے جاتے ہیں یہ کیورٹ میرے پاس بنے بنائے پڑے ہوئے پیڈ پڑا ہوئے جس کو چاہیے وہ مجھ سے لے لے وہ وٹس اپ پہ کاپی پیسٹ کر کے یہاں آکے پیسٹ کر دے یہاں جب پیسٹ کریں گے تو اس میں ایک چیزہ آپ نے مزید ایڈ کرنی ہے وہ جو آپ کا چینل کا نام ہوگا ٹھیک ہے کیونکہ میرے اس میں میرے چینل کا نام ہے آپ نے میرے چینل کا نام ریموو کر کے اپنے چینل کا نام ڈال دینا ہے ٹھیک ہے یہ ہوگے سرچ کی وٹ اسی کی وجہ سے یہ ہوتی ہے ایسی او چینل کی ایسی او یہ ہوتی ہے ویڈیو کے بھی یہ ہوتی ہے اسی سے ہی ہمارا چینل سرچ میں آتا ہے اور ہماری ویڈیو بھی سرچ میں آتی ہیں تو یہ بہت ضروری چیزیں ہوتی ہیں یہ ہو گیا کلیر کیورٹ یہ آپ لوگوں نے میرے سے وٹس اپ پہ لے لینا ہے اس میں میرے نام ہے وہ ریموو کر کے اپنے چینل کا نام ڈال دینا ہے ٹھیک ہو گیا اب اس کے بعد کیا آتا ہے ایڈوانس سیٹنگ ایڈوانس سیٹنگ میں میں نے کیا کیا ہوا ہے یہ دیکھیں نام ڈال کٹس کٹس میں نہیں ہوتی ہماری ویڈیو قرآن کی یہ دیکھیں یہ آپ یہ دیکھیں اس میں سینٹر والا میں نے وہ کیا ہوا ہے ٹھیک ہے جب آپ اپلوڈ کریں گے تو آپ سے پوچھتا ہے تو نام ڈال کٹ کرنا ہے آپ لوگوں نے ٹھیک ہے اس کے بعد یہ گوگل ایڈسنس لنک اکاؤنٹ یہ آپ لوگ نے ڈال دینا ہے یہ تو آپ کو پتا ہوگا یہ بھی دیکھ لیا آپ نے یہ دیکھیں یہاں یہ پھر دکھا رہا ہوں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں چیک نہیں ہے تو یہاں چیک نہیں کرنا ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہ تیسر نمبر پہ آتے ہیں یہاں کیا ہے انیبل کرنا ہے اگر آپ کا وہ نہیں ہے تو آپ کو اس طرح کرنا ہے آپ کا ریڈ ہوگا تو آپ کو اس طرح انیبل کرنا ہے جب آپ انیبل کریں گے تو آپ کو فون نمبر آئے گا فون نمبر ڈالیں گے تو آپ کو کوڈ آئے گا کوڈ وہاں آئے گا تو آپ نے یہاں کوٹ ڈال دینا تو یہ انیبل ہو جائے گا تو اس طریقے سے آپ نے تینوں تینوں یہ دیکھیں اسی طریقے سے آپ نے کر لینے ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا اس کے بعد اچھا ہو ستا تیسرا اپشن نہ ہو یہ ہو ستا مونٹیز کے بعد ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ لیجئے گا برحال میرا یہ چینل مونٹیز ہو آئیس لیے تینوں اپشن آن ہے آپ کیجئے گا اگر نہیں ہو تو پھر آپ کو تیسرا اپشن بھولے گا آپ کا چینل مونٹیز کے بعد ہوگا لیکن یہ آپ تینوں ٹرائی کیجئے گا اسی طریقے سے ہو جاتے تو اچھی بات ہے نہیں تو پھر ویٹ کیجئے گا مونٹیز تک ٹھیک ہے یہ بھی ہو گیا اب آتے ہیں اپلوڈ یہ تیسر نمبر اس پہ آتے ہیں یہاں کیا ہے اب یہ چیزیں دیکھیں یہاں میں نے کچھ نہیں ڈالا دیکھیں یہ وہ چیز ہوتی ہے یہاں پہ آپ جو چیزیں ڈالیں گے نا وہ جب بھی آپ ویڈیو اپلوڈ کریں گے آٹومیٹکلی وہاں پہ وہ چیزیں آ جائیں گی اس لیے میں ان چیزوں کو نہیں لگاتا آپ بھی نہ لگائیں کیونکہ یہ دیکھیں تو یہ وہ ہوتا ہے کہ جو آپ ویڈیو اپلوڈ کریں تو اس کے ساتھ آٹومیٹک لیا جاتا ہے کیونکہ ہمارے مختلف ٹاپک ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیں خود سے ڈالیں تو زیادہ اچھا ہے یہ بھی نہیں ڈالیں یہ ٹیک ہے کہ اس میں جو بھی ٹیک ڈالیں گے جب بھی آپ کو ویڈیو اپلوڈ کریں گے تو وہ آٹومیٹکلی اس میں آ جاتا ہے آپ اس میں آپ کا چینل کا اب چینل کا جو ٹیک ہوتا ہے یا نام ہوتا ہے وہ تو ہم ہر ویڈیو میں ڈالتے ہیں ٹیک میں بھی ہیس ٹیک میں بھی تو آپ اس میں ڈال سکتے ہیں لیکن میں آپ کو کہوں گا کہ نہ ڈالیں ٹیک ہے میں نے نہیں ڈالا سیدھی سی بات ہے ٹیک ہے اب اس کے بعد یہ آ جاتا ہے ایڈوانس سیٹنگ اب یہ دیکھیں اس میں یہ بات سمجھنے والی ہے ایڈوانس سیٹنگ کھولیں گے تو یہ دیکھیں چیک ہوا ہوا ہے اس کو آپ نے چیک کر لینا ہے میں نے آپ انہوں کو پہلے ایک آیا کہ دیکھیں میری انگلیس اتنی وہ نہیں ہے تو میں آپ کو واضح کر کے نہیں بتا سکتا ہاں یہ بتا سکتا ہوں کہ میں نے یہ چیزیں کی ہوئی ہیں ٹیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں لائسنس یہ دیکھیں آپ نے یہ رکھنا ہے ٹیک ہے یہ دیکھیں لکھا ہوا ہے یہی چیز آپ نے رکھنا ہے اپنے لائسنس کی ٹیک ہے اس میں دو آپشن ہوتے ہیں آپ نے یہ رکھ لینا ہے اس کے بعد یہ دیکھیں ایڈوکیشن اب آتے ہیں اس پہ یہ ہے کیٹاگری آپ کا چینل جس بھی کیٹاگری کا ہے فور انگزیپر اس کو میں آن کرتا ہوں اب یہ دیکھیں اگر آپ کا ویلوگنگ کا ہے تو آپ ویلوگنگ کریں گے کون سا یہ والا سکلٹ کریں گے گیمنگ کا ہے تو گیمنگ کا ہے ویلوگنگ کا ہے پیپل اینڈ ویلوگ ہوگا ٹیک ہے سوری نیچے ہوگا ہاں یہ دیکھیں یہ پیپل اینڈ ویلوگ اگر ویلوگنگ کا ہے تو اسی طرح کیسے کوکنگ کا ہے تو کوکنگ کا ہوگا سپورٹس ٹریول ٹیک ہے تو اگر قرآن کا ہے تو قرآن میں دو چیز آ جاتی ہیں ایڈوکیشن بھی آتا ہے میزوک بھی آتا ہے آپ یہ دونوں ٹرائی کیجئے جس میں آپ کو اچھے بیسٹ ویوز ملیں آپ اس کو رکھیں میں نے میزوک رکھ کے دیکھا تھا لیکن مجھے اچھے کوئی خاص ویوز نہیں آئے تو اس لیے میں نے دوبارہ ایڈوکیشن رکھ لیا اگر آپ کا ناتکہ ہے اگر آپ کسی کو سکھا رہے ہیں جیسے میرا پروفیشن تلاوت کورس ہے یہ دیکھیں اس پہ جو اس پہ میں نے ایڈوکیشن رکھا ہوئے سوری اس پہ نہیں یہ تو میرا قرآن کا چنل ہے لیکن پروفیشن تلاوت کورس میں نے ایڈوکیشن رکھا ہوئے تاکہ میں آپ لوگوں کو سکھا رہا ہوتا ہوں تو قرآن میں بھی اس کی فیلڈ میں بھی ایڈوکیشن ہی آتا ہے تو آپ یہ کیٹاگریز کی یہ ہی رکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ہو گیا کلیر اور اب اس کو میں نون کر دیا ہاں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اب نیچے آجاتے ہیں اس کو نون رکھنا ہے نن رکھنا ہے ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ لینگویج قرآن ہے نا قرآن لینگویج کیا ہے عربیق ہے تو میں نے عربیق رکھا ہوا ہے یہ دیکھیں ویڈیو لینگویج کیونکہ قرآن ہے تو عربیق یہ آئے گا تو آپ نے یہاں پہ قرآن کا ہے تو عربیق رکھ لیں اسی طرح ٹائٹل اور ڈسکریپشن یہ بھی عربیق ہے ٹھیک ہے چاہے تو آپ اس کو انگلیش بھی کر سکتے کیونکہ کبھی کبھی ہمیں انگلیش بھی لگا دیتے ہیں ٹھیک ہے تو ٹائٹل اور ڈسکریپشن چلیں میں اس کو انگلیش کر دیتا ہوں کیونکہ اکثر میں آپ انگلیش ہی لگا رہا ہوتا ہوں عربیق بہت کم ہوتے ہیں ٹائٹل اور ڈسکریپشن میں لیکن جو ویڈیو ہے ہماری وہ ہماری لینگویج عربیق ہے وہ آپ نے قرآن کہتا ہے لازمی آپ نے عربیق رکھنا ہے ٹھیک ہے بھاگی دوسرے چینل کا بھی میں اس کو کر دوں گا انگلیش اوپر ہونا چاہیے ای بی سی آ نیچے ہوگا ای ہے نا انگلیش ہوگا ای ہے ٹھیک ہو گیا یہ انگلیش بھی ہو گئی صحیح ہے اب نیچے آ جاتے ہیں allow all comments کرنا ہے ٹھیک ہے allow all comments کرنا ہے جب بھی ویڈیو اپلوڈ کریں تو یہ option مانگے گا وائی ٹی سٹوڈیو میں آپ نے جا کے وائی ٹی سٹوڈیو میں اس کو all کر دینا ہے یہ دیکھیں یہاں چیک نہیں ہے یہ دو ہیں ان پہ بھی چیک نہیں ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہاں نیچے آلے میں چیک ہے تو اسی طرح آپ نے نیچے آلے پہ چیک رکھنا ہے یہ بھی ہو گیا اب یہ monetization ہے اب یہ آپ کے کام کا نہیں ہے کیونکہ آپ کا بھی چینل monetize نہیں ہے اگر ہے تو آپ نے سب کو چیک کر لے رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کو option نہیں ملے گا کیونکہ چینل monetize نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کو میں save کر لیتا ہوں سوری ہم بالکل ہی پیچھے آگئے یہاں تھے جی ہاں یہاں تھے ٹھیک ہے یہ بھی چیز ہو گئی اب یہ کیا ہے اس کو آپ چھوڑ دیں ٹھیک ہے یہ ہمارے کام کی نہیں ہے community یہ بھی دیکھ لیں یہ بھی ہمارے کام کا نہیں ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھیں یہ لگا ہے چیک تو یہ ہمارے چیزیں کام کی نہیں ہیں ٹھیک ہے تو نیچے ہمارا کوئی کام نہیں بنتا ٹھیک ہو گیا تو یہ تھی setting باقی یہ ہے basic setting ٹھیک ہے اس کے لئے تو اور بھی ہیں آپ کسی کا چینل اپنے چینل کے سامنے ایڈ کرتے ہیں cover photo یہ سب چیزیں وہ تو بات کیے بات ہیں لیکن یہ تھی basic setting جو آپ نے man کرنی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارا اور کوئی کام نہیں ہے یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ کوئی وہ نہیں ہے میرا ٹھیک ہو گیا آپ کو یہ چیز سمجھ آگئی تو بس اتنی ہی تھا تو اس طریقے سے آپ نے basic setting کر لینے اپنے قرآن کے چینل کی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ آپ کے views آئیں گے اور یہ لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ نے setting کرنی فوراں سے آپ کے views آنا شروع ہوگے نہیں میرے بھائی تھوڑا آپ محنت کریں تو اتنا ہاتھ آج کے لئے تو امید کرتا ہوں آپ کو یہ چیز اب سمجھ آگئی ہوگی اب تو clear ہو گئی ہوگی تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اس میں پھر بھی کوئی چیز سمجھ نہیں ہے تو آپ مجھ سے وٹس اپ پہ پوچھ سکتے ہیں میں اپنا وٹس اپ نمبر دیتا ہوں تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تب اپنے خیال رکھیے گا اللہ حافظ